موسیقی شالو ملیکم میں ہوں مختار ممشلو اور ہم آپ کو اپنی خاص بائبل کلاس مساحتی طرات میں اگلی کہانی کے ساتھ خوش آمدل کہتے ہیں سو پچھلی بار ہم بات کر رہے تھے کہ بزرگ نو نے اپنے اوتے کنان پر لانت کی آج ہم اس سے آکے چلیں گے اور میرے ساتھ دیکھئے گا ہم حوالہ پڑھیں گے پاک کلاب میں سے جیسے میں نے ارز کیا تھا کہ ویسے تو یہ طرات کا سروے ہے لیکن ہم ایک طرح سے آیت و آیت تفصیم پڑھیں تو اگلی آیت ہے جی پداش کی کتاب اس کا نمہ باب اس کی اٹھائیسویں آیت میرے ساتھ نکالیے گا خدا کے پاک کلاب میں سے بداش کی کتاب اس کا نمہ باب اٹھائیس آئیت لکھا ہے اور طفان کے بعد نو سارے تین سو برس اور جیتا رہا اور نو کی کل عمر سارے نو سو برس کی ہوئی تاب اس نے بفات پائی خدا کی برکت اس کے پاک کلام کے پرے اور سنے جانے پر نامی سو آج ہم اگلے حصے پر بات کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ کو یاد ہے کہ پچھلی کلاسز میں جب ہم بات کرے تھے تو بداش کی کتاب کے نمیں اور دسمیں باب میں جو نو کی اولاد کا نصب نامہ لکھا ہے اور میں نے بتایا تھا کہ یہ نصب نامہ جو ہے دو طرح سے ہے ایک معاشرتی ہے ایک خدا کی طرح سے سو یہ نصب نامیں جو لکھے ہیں نو کی اولاد کے یعنی اس کے تین بیٹوں کے اور ان کے مطابق جب ہم پڑھتے ہیں کہ ابزرگ نو نے کنان پر لانت کی تو اس کے بعد جب اگلا با کیا سامنے آتا ہے تو جب نو نے کنان پر لانت کی تو طفان کے بعد سو سال بزرگ چکے ہیں ٹھیک ہے تو اب کیا ہوا کہ نو کی زندگی کے طفان کے بعد جو سارے تین سو سال ہیں اس میں ابھی دھائی سو سال بات کی سو آج ہم ان اگلے دو سو پچاس برسوں کے بارے میں بات کریں کہ ان میں کیا کیا ہوا ٹھیک ہے بے شک یہ ساری چیزیں جمع کرنا ایک ناس آن نہیں ہے میں نے پہلے بتایا تھا کہ اب تک جتنی کتابیں چھپیں ہیں تو رات کے سروے پر لوگ تخلیق کا تھوڑا سا سرسری جائزہ بیان کر کے ڈائریکٹ ابراہام پر آ جاتے ہیں اور دو ہزار سال کا جو پیریڈ ہے اس کے بارے کوئی بات نہیں کرتا سو ہمیں خدا نے موقع دیا اور یہ ہماری کو خوبی نہیں ہے یہ خدا کا خاص فضل ہے کہ اس نے ہمیں یہ سب کچھ سوم پا ہے اور ہمارے بیان کرنی کی کوشش کر رہی ہے سو ابھی میں نے ارز کیا کہ نوح طوفان کے بعد سارے تین سو برس گیتا رہا اور ابھی ہم اگلے دو سو پچاس سال میں جو کچھ غلما ہوا ان پر بات کرنی کی کوشش کریں سوائی اگلا حوالہ ہم پڑھتے ہیں یہ نصب نامہ ہے معاشرتی ترتیب کے مطابق نوح کی اولاد کا پڑیش کی کتاب اس کا دسمہ باب اس کی اکیسویں اور بائیسویں آج پڑھیں دکا لیے گا معاشرتی نصب نامہ سیم جو اس کا پہلا بیٹا تھا زرنو کا اس کے بارے میں لکھا ہے اور سیم کے ہم بھی جو تمام بنی عبر کا باپ اور یافت کا برہ بھائی تھا اور یہاں دیکھیں ہم کا ذکر نہیں کیا گیا یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ ہم کا برہ بھائی تھا کیونکہ یافت تو تیسرے نمبر پر ہے اور حال آگے لکھا ہے دوبارہ میں پڑھتا ہوں آئیت اور سیم کے ہم بھی جو تمام بنی عبر کا باپ اور یافت کا برہ بھائی تھا اولاد بھی بنی سیم یہ ہیں اعلام اور اسور اور ارفقصد اور لود اور ارام یہ ہے معاشرتی نصب نامہ پڑھئے ہم خدا کی نسل کا جو بیان کیا جاتا ہے بائبل میں وہ نصب نامہ میں لیکھتے ہیں برا دیکھئے گا پڑھا چی کتاب اس کا گیارمہ باب اس کی دسمی اور گیارمہ آئیت اور لکھا ہے ہی یہ سیم کا نصب نامہ ہے سیم ایک سو برس کا تھا جب اس سے طوفان کے دو برس بعد ارفقصد پیدا ہو اور ارفقصد کی پداش کے بعد سیم پانچ سو برس کیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئی پیچھے ہم نے پڑھا اس کے پانچ بیٹوں کا نصب نامہ اور چونکہ وہ معاشرتی ترطیب سے تھا اس لیے اس کے جو باقی بیٹے تھے انہوں نے اپنے حساب سے اس کو لکھا اور انہوں نے اعلام کو پہلے نمبر پڑھا اور ہم پڑھتے ہیں کہ یہاں باضح ہو جاتی ہے بات کہ اس کا جو پہلا بیٹا پیدا ہوا تھا طوفان کے دوسرے سال پیدا ہوا تھا اور جب طوفان آیا تھا تو کشتی میں کتنے لوگ تھے آٹھ اس وقت نو کے بیٹوں کی کوئی اولاد نہیں تھی ٹھیک ہے تو طوفان کے بعد کشتی سے باہر آنے کے بعد دوسرے سال اس کا جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام لکھا ہے عرفقصد اور جب عرفقصد پیدا ہوا تب اسیم کی عمر کتنی تھی سو سال تو اس عطبار سے آپ دیکھیں جیسے یہ لکھا ہے کہ اس کے بعد وہ پانچ سو سال اور جیتا رہا تو اس کا مطلب ہے اس نے چھے سو سال ہوں پہی تو اس طرح سے اب آپ دیکھیں تو دوہزار تین سو چھالیس قبل المسیح میں طوفان کے دوسرے سال عرفقصد پیدا ہوا تھا ٹھیک ہے تو دوہزار تین سو چھالیس کے بعد سیم پانچ سو سال اور جیتا رہا تو اس نے ایک ہزار آٹھ سو چھالیس قبل المسیح میں مفاد پڑی بڑی عمر یعنی نو جو ہے وہ طوفان کے بعد سارے تین سو سال جیتا رہا تو ابھی جب عرفقصد پیدا ہوا اس وقت نو کی عمر یعنی سارے تین سو سال میں سے آپ دو سو سال کم کر دیں یا مجموعی طور پر آپ کہیں تو نو طوفان کے بعد سارے تین سو سال جیتا رہا تو یہ جو سیم ہے یہ پانچ سو سال جیتا رہا خیر آگے چلتے ہیں سو بات ہم کر رہے ہیں کہ عالمیر طوفان کے بعد کنان پر ڈانت کی گئی اور سو سال بزرگے اور بزرگ نو کے خاندان میں خدا پرستی کی نسل کو آگے برانے کے لیے جو اس کا بڑا بیٹا تھا اس کو خدا نے چنا پیلوٹے کو چنا اور اس سے یعنی سیم سے عرفقصد پیدا ہوا اور پھر اگلی باتیں جو ہیں آپ حوالہ لکھ رہے ہیں ہم پڑھیں گے نہیں اس میں ٹوٹیل آپ کو مل جائے گی بدایش کی کتاب اس کا دیارمہ باب اس کی دسویں سے چودویں آیت میں اگلی پشتیں لکھی ہوئی ہیں کہ سیم کے بعد عرفقصد پیدا ہوا اس خدا پرست نسل میں اور عرفقصد سے سیلہ پیدا ہوا اور پھر چوتی پشت میں سیلہ سے عبر پیدا ہوا سو ہم یہاں ڈائرکٹ آئیں گے عبر سے پھر اگلی بہانی جو ہے شروع ہوتی ہے کیونکہ سو سال تک کا زمانہ گزر چکا ہے اور ابھی اگلے جو ڈھائی سو سال ہیں ہم ضرور نو کی زندگی کے اس پر ہم بات کرنے لگے ہیں تو آئیے ہم عبر سے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں بائبل کے تواریخی جو گرافیائی حالات و واقعات کس طرح سے علماء ہو گئے تھے سو میرے ساتھ دیکھئے گا پدیش کی کتاب اس کا گیارمہ باب اور اس کی سولمی اور سترمی پدیش کی کتاب گیارمہ باب سولمی اور سترمی آئیت لکھا ہے جب عبر چونتیس برس کا تھا تو اس سے فلج پیدا ہوا اور فلج کی پدیش کے بعد عبر چار سو تیس برس اور جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا تو چوتھی پشت ہے عبر اور اس لیے میں نے کہا کہ ہم اس لیے باشروع کرنے لگے ہیں کیونکہ بائبل کی تاریخ میں خدا پرست نسل کی تاریخ میں پھر پچھلی ساری باتیں بھول جاتی ہیں اور جو نسل ہے وہ اس شخص سے شروع ہوتی ہے اس سے شخص کی وجہ سے ہی اسرائیلیوں کو عبرانی کہا جاتا ہے عبر کی وجہ سے ٹھیک ہے اور یہ تو ضرور ابراہام کے زمانے میں زندہ تھا یاب ابراہام کو اس کے زمانے میں ابراہام عبری کہا گیا ہے بائبل میں سو جب عبر جو تھا چونتیس برس کا تھا تو لکھا ہے جی اس سے ایک شخص پیدا ہوا اس کا نام ہے فلچ سو اس طرح سے تو فان نو کے سو سال بعد بائیس سو سنتالیس کا قبل از مسیح میں جب عبر چونتیس سال کا تھا تو اس سے فلچ پیدا ہوا اور فلچ کی پداش کے بعد وہ چار سو سال اور جیتا رہا تو اس کا مطلب ہے اس نے ایک ہزار آٹھ سو سترہ قبل از مسیح میں افاد پڑی ٹھیک ہے سو آئیے ہم آج کا اگلا حالہ پڑھتے ہیں لیکن تب تک کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں اگلا حالہ میں نے اس لئے کہا کہ آج کی کلاس جہاں سے شروع ہونے لگی ہے اس میں یہ مرکزی ہے جہاں کی کلاس کیوں اہم تھی کیوں ہم ان باتوں کو آئیت بائیت دیکھنے کی کوشش کرنے جی سوال پیس یہ میں نے تمہید میں باتیں جو رہی ہیں صاحب تاکہ فلچ پر بات کرنے سے پہلے ہمیں پتا ہو کہ پیچھ پیچھے کیا کچھ ہو چکا ہے ٹھیک ہے سو نو کی سارے تین سو سالہ جو زندگی ہے طوفان کے بعد والی اس میں سو سال گزر چکے ہیں اگلے ڈھائی سو سال شروع ہونے لگے ہیں اور اس میں یہ شخص آیا ہے فلچ سوال نہیں ہے تو ہم اگلا والا پہنے یہ معاشرتی نصب نامے میں رکھا ہے پدیش کی کتاب اس کا دسمہ باپ اس کی پچیس آئے تھے ٹھیک ہے اوپر تو ہم نے پڑا کہ ایبر چونتی سال کا تھا فلچ پیدا ہوا یہاں معاشرتی نصب نامے اس کے دوسرے بیٹے کا مزکر کیا گیا ہے لیکن ہم صرف ایزی پر فوکس کریں گے لیکن یہ حوالہ اس لیے پڑا جا رہا ہے کیونکہ ایک اور بات ہے جو معاشرتی نصب نامے میں بھی آپ کے سامنے رکھنا زوری سمجھا کیونکہ وہاں صرف اتنا لکھا ہے فلچ پیدا ہوا آگے ٹیٹیل نہیں لکھی کہ اس کے زمانے میں کیا ہوا تھا لیکن یہ سوال میں ٹیٹیل ہے پدیش کی کتاب اس کا دسمہ باپچیس آئے تھا اور لکھا ہے اور ایبر کے ہاں دو بیٹے پیدا ہوئے ایک کا نام فلچ تھا کیونکہ زمین اس کے ایامیں بٹی تھی اور اس کے بھائی کا نام یکتان تھا سو ایبر کے دو بیٹے پیدا ہوئے یادے پہلے ہوتا ہے کہ خدا پر اس نسل چننے کے لیے اگر ایک سے زیادہ بیٹے ہوں تو خدا ایک کو چنتا ہے باقیوں کو نہیں چنتا تو فلچ چنان گیا جیسے تیل بیٹے تھے نوکے تو سم چنان گیا اور سم کے پانچ بیٹے تھے تو عرفق سے چنان گیا ایسے ہی ایبر کے دو بیٹے ایک چنان گیا اور میں نے کہا کیوں نے حوالہ پڑا گیا ہے کیونکہ ایک بڑا خاص جملہ یہاں لکھا ہے کہ فلچ کے زمانے میں زمین بٹی تھی تو آج ہم فلچ کے بارے بات کریں اور جیسے میں پہلے کہا کہ ایسی باتیں جو ہیں عام طور پر ہمارے ہاں کہی نہیں جاتی یا لکھی ہوئی نہیں ہے یا تفسیر بیان نہیں کی جاتی لوگ چلانگ لگا کر آنگے چلے جاتے تو فلچ جو ہے ابرانی میں ہے پلگ پے ہے لامد ہے اور گیمد ہے تین حرف ہیں ابرانی زبان کے جن سے مل کر یہ نام بنتا ہے پلگ لیکن چونکہ عربی زبان میں حرف پے اور حرف گاف نہیں ہوتا اس لیے انہوں نے پے کو فیسے اور گاف کو جی میں بدل کر اس کو پلگ کی بجائے فلچ لکھا ہے ٹھیک یا سی لفظہ ہم کہتے ہیں پیلسٹائن تو عربی میں کہتے ہیں فلسطی تو پے کو فیسے بدلی ہے تو فلچ اور ہمارے اردو ترجمے بھی عربی کی مناسبت سے فلچ ہی لکھا گیا ہے اور مسٹر جیمز سٹرانگ کی عبرانی لگت ہے اس سے میں یہ معنی بتانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ایسی لگت ہے جو عبرانی کے اعتبار سے دنیا کی سب سے عظیم لگت ہے اس سے بری ڈکشنوی آئی تک نہیں آئی اور میں نے سنا تھا کہ یہودیوں کے کسی ادارے نے بھی اس کتاب پر انام دیا تھا تو جیمز سٹرانگ کہتا ہے کہ فلچ کا مطلب ہے تقسیم کرنا دو طرح سے مطلب وہ کہتا ہے اسم کے طور پر یعنی نون کے طور پر اس کا ترجمہ ہے تقسیم کرنا اور ورب یعنی فیل کے طور پر اس کا ترجمہ ہے ٹکرو میں بانت یاد رہے گا اور ہم کوشش کریں گے کہ اسم کے تبار سے بھی اور فیل کے تبار سے بھی اس لفظ کو دیکھیں کیونکہ اسم اور فیل دونوں کے تبار سے اس لفظ کا لگ لگ مفہوم نظر آتا ہے اور ساری باتیں جو ہیں وہ دل کو لگتی ہیں اور بندہ کہتے ہیں ہاں یہ ہو سکتا ہے یا بلکہ ہوا ہے سو پہلے ہم دیکھیں گے اس کا جو اسم کے طور پر استعمال ہے اور دو مثالے میں اسم کے طور پر مثال کی بائبل میں سے دوں گا اور دو مثالے ہم بائبل میں سے فیل کے تبار سے دیں کیونکہ بائبل کے تعلق ہونے کے ناتے یہ میری ہمیشہ یہ ہی کوشی ہوتی ہے کہ خواہ ہمارے پاس کوئی جگرافی باتیں ہیں خواہ تباریخی باتیں ہیں بائبل کا کوئی حوالہ انہیں سپورٹ کرے تو زیادہ چھئی بات اور اگر بائبل کا کوئی حوالہ انہیں سپورٹ نہیں کرتا تو پھر میرے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی ماننا آسان نہ ہو تو اسم کے طور پر جب ہم کہتے ہیں تو یہ جو فلج ہے یہ واحد کے طور پر استعمال بنتا ہے ٹھیک ہے اور پہلا جو استعمال ہے وہ ہے ایک شخصی نام کے طور پر اسم کے طور پر کہ اسے بطور نام استعمال کیا گیا ہے اور سات مرتبہ یہ بائبل میں آتا ہے آپ لکھنا جائیں تو حوالے لکھ سکتے ہیں دو حوالے ہیں توائی کی کتاب کے اور پانچ حوالے ہیں پدیش کی کتاب کے سو حوالہ آپ لکھئے گا پدیش دسما باب پچیس آیت گیارمہ باب اس کی سولمی سترمی اٹھارمی اور انیس نیایت میں کٹھی بھی بول سکتا ہوں لیکن الاغلہ کس لیے بول رہا ہوں کیونکہ الاغلہ کے یہ نام آتا ہے سو پانچ طرح سے پدیش کی کتاب میں یہ نام آتا ہے اور دوسرا حوالہ ہے پہلا تواریخ اس کا پہلا باب انیس نیایت اور پچیس نیایت اس طرح حسم کے طور پر یعنی نام کے طور پر یہ سات مرتبہ بائبل مقدس میں آیا ہے دوسرا جو اس کا عسم کے طور پر استعمال ہے وہ سیگہ جمعہ میں ابھی میں نے بتائی یہ باہد میں ہے دوسرا سیگہ جمعہ میں ہے اور سیگہ جمعہ میں اس کا جو استعمال ہے وہ ہے زبور پہلے کی تیسری آیت پچھلے توار کو جب میں زبور ایک کی تیسری آیت پر منادی کر رہا تھا تو میں نے کہا تھا کہ تفسیر جو ہے آپ مساحت اطورات کی کلاس میں دیکھ سکیں سو بھی میں اس کی تفصیل بیان کروں گا کہ وہاں پاریس کا ترجمہ کیا گیا ہے ایک مبارک شخص ایک پھالدار شخص کے حوالے سے اور وہاں لکھا ہے مبارک شخص کے بارے میں کہ وہ اس درخت کی مانت ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے اور ہمارے ترجمہ میں لکھا ہے پانی کی ندیاں تو ندیاں جو ہیں اس کے لیے جمعہ میں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے پل گئی پل گئی ندیاں یا دریاء دریاء آپ کہہ سکتے ہیں اگر ندیاں کہنے میں مشکل لگے یعنی جیسے دریاء تقسیم ہوتا ہے اس کا پانی آگے جاتا ہے ایسے ہی فلج ہے یا جیسے آپ نے اس وقت پڑا کہ ایک راسباز شخص جو ہے اس کی زندگی خود بھی فالدار ہوتی اور دوسرے بھی اسے فائدہ اٹھاتے ہیں تو دوسرا جو ہے استعمال وہ ہے پل گئی جمعہ کے طور پر کہ جہاں پانی تقسیم ہوتا ہے جیسے میں نے کہا ادن سے جو ایک دریاء نکلا وہ بعد میں چار ندیوں میں تقسیم ہو گیا اور یہ باتیں ہم پہلے بھی کرتے گیتے ہیں جب ہم نے بپس میں دیئے تھے کچھ بھائیوں کو تا بھی میں نے کیا تھا دریاء سندگ کے حوالے سے ابھی بھی کہ ان میں چار ندیوں میں سے ایک دریاء کہتے ہیں دریاء سندگ ہے یوسی فرس کیا بڑا تو دوسرا جو جمعہ کے سیرے سندگ کے طور پر استعمال ہے میں نے بتایا کہ وہ زبور ایک کی تیس ہیا ہے سوال ہے تو کیجئے ابھی میں صرف مقصر بدیت بیان کروں گا کہ فیل کے طور پر استعمال کیا ہے پھر ہم سب کی ڈیٹیل دیکھیں پہلے یہ میں واضح کر دوں کہ کہاں کہاں یہ لکھا ہے اس قسم کے طور پر یا فیل کے طور پر پھر میں تفسیر میں جاؤں گا سو سوال ہے تو آپ کر سمتے ہیں جی سوال نہیں چلے سوال نہیں تو اگلا بھی سام دیکھتے ہیں دوسرا جو اس کا استعمال ہے میں نے ارز کیا جیمز سٹرونگ کے مطابق وہ ہے فیل کے طور پر ابرانی فیل کے طور پر اور ابرانی فیل کے طور پر یہ دو طرح سے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے پہلا استعمال ہے فیل کے طور پر زمین پر پانی کی تقسیم کے لیے خدا یوپ پر جب ظاہر ہوا تو اس نے اسے کہا تو کہاں تھا جب میں نے زمین کے لیانٹ ڈالی اور پھر ایک اور جملہ آتا ہے ابھی ہم اس کی تفصیل میں بعد میں جائیں گے کہ جب میں نے سلاب کے لیے نالی کاٹی یا رات کی بجلی کے لیے استعمال ہی آگئے تو کہاں تھا تو جو نالی کاٹی ہے اس کے لیے یہی لفظہ ہے کاٹنا تقسیم کرنا ٹھیک ہے جب اور پانی کی تقسیم میں نے بتایا ابھی میں نے اوپر جو اس میں بتایا وہ بھی دریا بھی اس کا تک اور دوسرا ہے فیل کے طور پر زبان میں تفرقہ ڈالنے کے یہ تو سمجھ یہ ہے تو بابل کی زبانوں میں اطلاع بھی فلج کی وجہ سے ہوا تھا لیکن ہم چونکہ یہ ترتیب میں دیکھ رہے ہیں اس لیے ان باتوں پر جانے سے پہلے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ زمین کیسے بٹی تھی پھر ہم زبانوں کے اطلاع پر بھی جائیں گے اور اس کے لیے حوالہ لکھئے گا زبور پچپن اس کی نمی آیت وہاں لکھا ہے وہ کہتا ہے خدامہ جو ظالم ہیں جو دشمن ہے تیرے ان کی زبان ہی بدلے ان کی زبان میں تفرقہ ڈالنے تو بابل پر ہم بعد میں آئیں گے بیسے تو بہت لوگوں کو پساند ہے بابل لیکن ابھی ہم اس پر نہیں بات کرے ہم ابھی پہلے یہ باتیں ڈیٹیل میں کر کے پھر ہم اپتہ رہے ہیں سو یہ میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ اسم اور فیل کے طور پر فلج کا استعمال کس طرح سے کیا گیا ہے بائبل کیونکہ ہم بائبل کے طالب ہمیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ساری باتیں جو ہیں بائبل کے پیرائے میں ہی دیکھی جا سکیں کیونکہ اس طرح ہمیں خوشی بھی ہوتی ہے شفر بھی اور مانتے بھی ہیں ہم اس طرح سے موسیقی